اہم خبر سے اپ ڈیٹ کریں توشہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی سزا معتل کر دی گئی اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے گزشتہ روز سماعت مکمل ہونے کے بعد دو رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اہم خبر سے اپ ڈیٹ کریں توشہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی سزا معتل کر دی گئی اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور گزشتہ روز سماعت مکمل ہونے کے بعد دو رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اہم خبر آپ کو دیں توشا خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی سزا معطل ہو گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے گزشتہ روز سماعت مکمل ہونے کے بعد دو رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اہم خبر آپ کو دیں توشا خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی سزا معطل ہو گئی اسلامواد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے گزیستہ روز سماعت مکمل ہونے کے بعد دو رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا آپ کو خبر دیں توشہ غانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا معطل ہو گئی اسلامواد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا گزیستہ روز سماعت مکمل ہونے کے بعد دو رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اس وقت کی بڑی خبر سے اپ ڈیٹ کریں توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا معتل ہو گئی اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت کا چیئرمن پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم گزیستہ روز سمات مکمل ہونے کے بعد دو رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا آپ کو خبر دیں توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا معتل ہو گئی اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اور عدالت کا چیئرمن پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم گزیستہ روز سماعت مکمل ہونے کے بعد دو رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب لیٹس اپڈیٹ یہ ہے کہ عدالت ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے توشہ غانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطل ہو گئی اور اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے فیصلے کے منابق عدالت کا چیئرمن پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم سامنے آیا ہے گزیسہ روز سماعت مکمل ہونے کے بعد دو رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اسی پر صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں تنمائند فیاض محمود زین فیاض کہیے گا کہ عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے مزید کیا احکامات دیئے ہیں؟ دیکھیں یہ چیف چستے سے سامنہ ہائی کورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ جیسے ہی کورٹوں میں آیا آ کر وہ بیٹھے اور انہوں نے جب دیکھا کہ اس ٹائم چیئرمن پی ٹی آئی کے وقلہ کمرہ عدالت میں موجود ہے تو عدالت نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیونکہ یہ ویٹ فور آرڈر تھا تو اس کے لیے کوئی بازابطہ طور پر انہوں سمنٹ نہیں ہوتی تو ہم اس میں صرف آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں تو جس پر عدالت نے کہا کہ ہم اس میں تحریری جو فیصلہ ہے وہ بات میں جاری کر دیں گے لیکن آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ جو سزا ہے وہ سسپینڈ کر دی گئی ہے اور عدالت نے احکامات جاری کی ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو اس کیس میں رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیں عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان کو اس میں رہا کر دیا جائے جس کے بعد عدالت نے کہا ہے کہ اس پر حوالی جو تحریری آرڈر ہے وہ کوئی پھر بعد ہم جاری کر دیں گے اور اسلام بار ہائی کورٹ فیصلہ سناتے ہوئے پانچ اگست کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اس کو سسپینڈ کر دیا ہے جس کے بعد اب چیئرمن پی ٹی آئی کی جو سزا ہے وہ صرف موتل ہو چکی ہے جبکہ حکمی اپیل کا جو فیصلہ ہے وہ بعد میں ظاہر ہے آرگومنٹ سننے کے بعد ہوگا اس پر جو قانونی پوزیشن یہ ہے کہ اگر چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں ہے تو پھر ہی ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی کیونکہ اسلام بار ہائی کورٹ نے ان کی صرف جو سزا ہے وہ سسپینڈ کی ہے ابھی مرکزی اپیل جو ہے وہ اسلام بار ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے وہ بعد میں فکس ہوگی سماعت کے لیے اور اس کے بعد اس پر سماعت ہوگی اور بعد میں اس پر فیصلہ ہوگا آیا کہ وہ فیصلہ برکراز رہتا ہے یا پھر وہ فیصلہ کل اضم ہوتا ہے لیکن آج کی حد تک صرف جو سزا ہے سزا کو موتل کیا گیا ہے اور جو چیئرمن پی ٹی آئی تین سات کی سزا کاٹ رہے تھے اب وہ ان کی جو سزا پر عمل درامت ہے وہ آج کے فیصلے کے بعد روک جائے گا کیونکہ اسلام بار ہائی کورٹ نے ان کو کی سزا کو سسپینڈ کر دی ہے ان کی جو ایک متفرق درخواست ان کی جانب سے دائر کی گئی تھی اس کو عدالت نے منظور کر لیا ہے